بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑھتے ہوئے پہنچ گئی ہے بارہ اشاریہ تین فیصد تک یعنی مہنگائی لگاتار اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور عام آدمی کے لیے جو اٹھارہ ہزار سے کم سیلری والے لوگ ہیں ان کے لیے مہنگائی کی شرعہ مزید بڑھ جاتی ہے اور دسمبر کا آخری ہفتہ جو ہے وہ سب سے سب سے مہنگا ہفتہ ثابت ہوا ہے ابھی یاد رکھئے گا میلی بجٹ منظور نہیں ہوا اس کی منظوری کے بعد ایک اضافی بوجھ جائے گا ایک اور سوال ہے جو پیدا ہوتا ہے عداد و شمار کی موجودگی میں یہ ذرا تھوڑا سا میں نے آسان کیا ہے اپنے دیکھنے والوں کے لیے ٹوٹل جو حدف رکھا گیا تھا ٹیکس کا اس حکومت نے رکھا تھا جون کے اپنے بجٹ میں وہ تھا پانچ ہزار آٹھ سو انتیس ارب روپے یہ اکٹھے کرنے تھے ایک سال میں پورے ایک سال میں پانچ ہزار آٹھ سو انتیس ارب روپے اکٹھے کرنے تھے منی بجٹ کے بعد اس کو بڑھا کے کر دیا گیا یعنی اس پہ تین سو چالیس ارب روپے کا اضافی ریونیو شامل ہو گیا کہ اب ٹیکس زیادہ اکٹھا کیا جائے گا ویسے میں آپ کو پاکستان کا ریکارڈ بتاؤں کہ ہمیشہ پہلے ہاف میں یعنی پہلے چھے مہینوں میں یہ ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے دسمبر تک یکم جولائی سے لے کے دسمبر تک وہ ہمیشہ بہت کم ہوتا ہے اور زیادہ ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے یکم جنوری سے لے کر جو دوسرا ہاف آتا ہے آپ کا تیس جون تک یہاں پہ زیادہ ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ایک خبر آئی ہے اور حکومتی عداد و شمار ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے ہاف کے اندر حکومت نے دو سو ستاسی ارب زیادہ وصول کر لیے ہیں اپنے حدف سے دو سو ستاسی ارب زیادہ وصول کیے ہیں کبھی بھی پہلے ہاف کے اندر ٹارگٹ پورا نہیں ہوتا لیکن یہاں پہ اضافی پاکستان نے ٹیکس اکٹھا کیا ہے اپ پی آر نے اس کو مبارک بات بھی دی گئی ہے حکومت کی جانب سے اب جو دوسرا ہاف ہے اس میں لازمان زیادہ ٹیکس اکٹھا ہوگا پہلے ہاف کے اندر جو ٹوٹل ٹیکس اکٹھا ہوا ہے وہ کچھ انتیس سو ارب سے بڑھ گیا ہے یہ ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ ہے جو زیادہ اماؤنٹ ہے دو ستاسی ارب جو حدف رکھا گیا تھا اس سے بھی صرف ترکپن ارب اور وصول کر لیں دوسرے ہاف میں تو منی بجٹ کی ضرورت ہی نہیں رہتی اب ایسے میں جب لوگ پہلے ہی زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں آپ زیادہ ٹیکس اپنے ٹارگٹ سے اکٹھا کر رہے ہیں تو کیا ضرورت تھی اس منی بجٹ کی اس منی بجٹ کے بہانے بہت سارے مافیات عوام کی کمر توڑ دیں گے اس کو جواز بنا کر ہر آدمی حکومت کو دو گالیاں دے گا اور دس والی چیز پندرہ کی بیچے گا اور بجٹ نوہ آگیا نیا بجٹ آگیا اور اسی طرح لوگوں کو بے حکوم بنایا جائے گا کیونکہ مافیات یہاں کابو نہیں آتے گورنس نام کی چیز موجود نہیں ہے صبحی حکومتیں کنٹرول کرنے ہی پاتی تو اس قسم کے جو منی بجٹ ہیں وہ عوام پہ بجلی بن کر گرتے ہیں اور مافیات زیادہ پیسہ بٹوڑتے ہیں صرف کرنا اتنا ہوتا ہے کہ نوہ بجٹ آگیا جی کیونکہ نیا بجٹ آگیا ہے منی بجٹ آگیا ہے تو چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں اور پبلک کے لیے آرگومنٹ کے لیے کچھ نہیں ہوتا اور کوئی ایسے ادارے موجود نہیں ہیں جو جائیں اور جا کر لوگوں کو کابو کریں مرسا جو بہمان موجود ہیں تعریف کرواتے ہیں پھر ہم پروگرم شروع کریں گے سب سے پہلے ہمارے ساتھ فروخ حبیف صاحب موجود ہوں گے پاکستان طریقہ انصاف سے اور شرمیلہ فروخی صاحبہ جوائن کریں گے پاکستان پیپس پارٹی سے اور مرسا چیما صاحب موجود ہیں یہاں پہ اسلامبار سٹوڈیو میں سر پاکستان شکریہ آپ کا جوائن کرنے کے لیے میں آپ ہی سے آغاز کرتا ہوں پروگرم کا سب سے پہلے یہ بتائیں کہ پی ایم ایلن کی آپ رمائندگی کر رہے ہیں اپوزیشن آپ کے پاس ہے منی میڈٹ آ گیا ہے اس مہنگائی کا اس مہنگائی کے بوجود جو اس وقت موجود ہے جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو بائیس مہینوں میں سب سے زیادہ مہنگائی اس وقت ہے بائیس مہینوں کی سب سے زیادہ مہنگائی جو ہے وہ دسمبر کے آخر میں ریکارڈ کی گئی ہے اس کے بعد اگر منی بجٹ آتا ہے تو یہ اور اوپر چلی جائے گی منی بجٹ کے بغیر اگر یہ حکومت اضافی ٹیکس وصول کر چکی تھی تو پھر اس کی ضرورت کیا تھی ہے سوال آپ لوگوں نے کیوں نہیں اٹھا ہے یہ آپ نے بالکل بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے عمران صاحب آپ کا اور یہ حکومت جو ہے اس کی سیاست جو ہے وہ ویسے بھی وصولی قسم کی سیاست ہے کوئی اصولی تو ہے نہیں ہے وصولیاں اگر انہوں نے ساری کر لی ہیں تو پھر واقعی یہ بات بالکل جائز ہے یہ کہنا کہ پھر آپ کو منی بجٹ کیا ضرورت تھی پھر یہ ہے کہ جتنی آپ نے وصولیاں کی ان میں یہ ہے کہ کوئی ان کے اثرات کو عوام تک بھی آپ نے جانے دیئے ہیں کوئی اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ عوام تک آیا ہے بات یہ ہے کہ ان اس حکومت نے اپنے وزیر عظم کی سربلائی میں ہر سال نئے ریکارڈ قائم کیے پہلے سال مہنگائی و بےرزگاری و بات انظامی کے ریکارڈ جو قائم کیے پچھلی سارے سارے توڑ دئیے اگلے سال دوسرے سال آکے پچھلے اپنے ریکارڈ توڑے اور نئے ریکارڈ قائم کیے تیسرے سال آکے اپنے قائم کردہ جو ریکارڈ تھے وہ سارے توڑے یعنی مہنگائی کے بات انظامی کے بے روزگاری کے نائلی کے نالائکی کے اب یہ ہے کہ وہ سارے ریکارڈ توڑ کے نئے ریکارڈ قائم کی ہیں دیکھیں گزارش یہ ہے کہ عوام کا تو جینا انہوں نے مشکل کر دیا ہے نیا سال کا آغاز ہے اور یہ جو یہ نیا توفہ جو انہوں نے دیا ہے چار روپے پیٹرل ڈیزل کی مدفی لیٹر بڑھا دی انہوں نے اندازہ کر لیں کہ ان کا یہ یہ نہیں میں ان سے پوچھنا جاتا ہوں اور اب یہ عالمی منڈی کے اندر کچھ کم ہوئی ہے کئی بار میں کئی بار میں پوچھ چکا ہوں کہ کتنی آہوں سے کلے جاتے رہا تھنڈا ہوگا کب یہ ہے کہ آپ کو چین آئے گا عوام کے ساتھ اب کرنا کیا چاہتے ہیں دیکھیں ادارش یہ ہے کہ عوام کا تو انہوں نے واقعی جینا مشکل کر دی ہے ایک میڈل کلاس آدمی غریب کو چھوڑ دیں میڈل کلاس آدمی جو ہے اس کے لیے بھی جینا مشکل ہو گیا اس کے لیے گھر کے خرچے چرانا ممکن نہیں رہا آپ دیکھیں ہمارے دور میں جو آپ نے میگائی کی بات کی جو بارہ فیصدی سے زیادہ بڑھ گئی آپ کو یاد ہے عوام صاحب ہمارے دور میں یہ انفلیشن جو تھی چار پرسنٹ پہ تھی جی ڈی پی گروہ جو تھی وہ فائی پونٹ ایٹ پہ تھی اب یہ کہاں سے نیچے کہاں تک آ گئی انفلیشن تین کنہ سے زیادہ بڑھ گئی اندازہ کر لیں یہ ہر چیز اس دور میں عالمی فیکٹر ہے لیکن بہت ساری جیدیں پاکستان خود پیدا کرتا ہے اصل بات یہ ہے عمران صاحب اگر مجھے اجازت دیں اصل بات جو ہے اصل بات یہ ہے عالمی فیکٹرز بھی ہوں گے مقامی فیکٹرز بھی ہوں گے لیکن سب سے بڑا فیکٹر جو ہے ان کی نالائکی ہے بادنسامی ہے اور بہیسی ہے عوام کے دکھ درد کا کوئی احساس نہیں ہے یہ سچی بات یہ ہے کہ یہ یہ چیزیں جو ہے نا چلے ایک اس کا وہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب سے حکومت آئی ایک نحوست کا element بھی ہے لیکن نالائکی یہ کیا بات ہے لیکن یہ یہ چلے چلے یہ ہے کہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا ہے میں ایسی لی میں نے کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں میں اس کی بات سر آپ برکت کے لیے نوازشی صاحب کو بلالیں باہر سے دیکھیں دیکھیں گزار میں جی کہتا ہوں کہ نالائکی بدنسامی اور بہیسی یہ اس کا مجموعہ ہے یہ حکومت اور اس کے نتائج جو پوری قوم بھگت رہی ہے فاروق حبیب صاحب یہ اگر آپ کو لوگ ٹیکس زیادہ دے رہے ہیں جو آپ کی کامیابی ہے پہلے ہافت میں آپ نے ریکارڈ ٹیکس اگٹھا کر لیا ہے بلکہ اپنے حدف سے آپ نے تجاوز کیا ہے چلے ہم کہتے ہیں گورنمنٹ کی کامیابی آپ مبارک بات وصول کیجئے لیکن اگر لوگ آپ کو زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں پرانی مہنگائی کے ساتھ تو پھر منی بجٹ کے بعد مہنگائی کو بے کا ٹک کیا بنتا ہے آپ کو تو تھوڑا سا حدف رہ گیا ہے وہ پورا کر لیں اور اگلے ہاف کے اندر تو ویسے بھی ٹیکسز زیادہ کولیکٹ ہو جاتے ہیں دیکھیں پہلے تو بنیادی طور کے اوپر کچھ چیزوں کو ہم کیریفائی کر لیں نا مثلا آپ کو ایک گھر کو چلانے کے لیے آمدن کی ضرورت ہے اگر اس گھر کے اخراجات جو ہیں بجلی کا بل دینا ہے آٹا چینی کھانے کا راشن کا بل ہے اس کے لیے آپ کو ایک آمدن درکار ہے آپ کے اخراجات بیس ہزار ہیں آپ کی آمدن دس ہزار ہے تو وہ دس ہزار آپ کہاں سے پورا کریں گے وہ دس ہزار یہاں تو آپ کرد لے کے پورا کریں گے یا آپ اپنے کوئی اساسہ بیچ کے جو ہے وہ پورا کریں گے اسی طرح یہ بائیس کروڑ کا ملک ہے یا آپ اپنے خرچے گم کریں گے اور اور نہیں نہیں درہا سن لیں نا سن لیں اب آپ بات کر رہے ہیں چھ ہزار ارب روپیہ ٹیکس کے حوالے سے مجھے آپ یہ بتائیں عمران صاحب تین ہزار ارب روپیہ تو ہم نے ان کے لیے ہوئے کرزوں کی قسطیں ادا کرنی ہیں چونتے سو ارب روپیہ تو اس سال صوبوں کو دینا اٹھارویں ترمیم کے بعد جو ان ایف سی کا بجٹ آیا اور صوبے بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ وہ ترقیاتی فنڈز کے اوپر جو ہے وہ کوئی کسی قسم کا پیسہ خرچ نہیں کرتے مجھے بتائیں جب آپ شروع ہی ڈیفیسٹ سے کریں گے تو اس کے بعد آپ نے سرکاری ملازمین کی تنہائیں بھی دینی ہیں آپ کا دفاعی بجٹ بھی ہے آپ کی سبسیڈیز بھی ہیں آپ نے جو ہے وہ اور اخراجات بھی پورے کرنے ہیں تو وہ آپ ڈیفیسٹ میں تو ہم نے اپنی ٹیکس کلیکشن کو جو ہے وہ بڑھانا ہے اور اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ زیادہ کی ہے سن لے نا سن لے وہ ٹیکس کلیکشن ہم نے ہم نے ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ زیادہ کی ہے جو ہمارا حدف تھا وہ پہلے چھے ماہ کا چھبیس سو عرب تھا ہم نے بتیس ویسٹ زیادہ جمع کیا ہم دو سو ستاسی عرب روپے زیادہ جمع کیا لیکن یہ جو آپ کنفیوز کر رہے ہیں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو 343 عرب روپے کے ٹیکسز ہیں یہ ایکچولی 343 عرب کے ٹیکسز نہیں ہیں یہ تو سیلز ٹیکس شامل کیا گیا ہے جو ریفنڈیبل ہے جو ایڈجسٹیبل ہے یعنی کہ یہ آپ نے ایکانومی کو ڈاکومنٹ کرنا چاہ رہے ہیں یعنی ہم اپنا ٹیکس ٹو جی ڈی بی ریشو بڑھانا چاہ رہے ہیں ٹیکس کلیکشن کو ایکانومی کو ڈاکومنٹ کر کے بڑھانا چاہ رہے ہیں اس میں ایکچولی جو ٹیکسز ہیں وہ 71 عرب کے ہیں جو لگجری آئٹم سے فاروخ عبیب صاحب فاروخ عبیب صاحب ایکتر عرب میں سے بھی صرف دو عرب کے ٹیکسز ہیں جو آم آدمی کے اوپر لگے ہیں میں بزار سے جو بھی خریدتا ہوں میں بزار سے جو بھی خریدتا ہوں کیا مجھے پاکستان میں ایک ایسا کمپیوٹرائز سسٹم آپ نے بنا دیا ہے یا چیزوں کو پلاسٹک منی کی طرف لے گئے ہیں کہ میں اپنا پیسہ ریفنڈ کروا سکوں یہ سارا پیسہ جو ہے وہ کہاں جاتا ہے یہی آپ جانتے ہیں ذرا سن لیں نا عمران صاحب ذرا سن لیں دیکھیں ایک تو آپ کا سیل ٹیکس وہ ہے آپ اس سے کلیکٹ کرتے ہیں جو آپ کا نون ریجسٹرڈ ہے جو کسی شخص کا جس کے پاس نہ انٹین ہے نہ سیل ٹیکس ریجسٹرڈ ہے وہ سیل ٹیکس آگے پاس آن ہو جاتا ہے کنزیومر کو یہ آپ کا سیل ٹیکس ہے جو آپ کوئی چیز بنا رہے ہیں کم از کم یہ تو پتا چلے مارکٹ میں بک رہی ہے لیکن آپ کو پتا ہی نہیں ہے پیداوار کتنی ہو رہی ہے پروڈکشن کتنی ہو رہی ہے وہ ایکانومی کو دستاویزی کریں گے تو آپ کل کسی سے اس کا انکم ٹیکس بھی لے سکیں گے کل کو آپ اس سے دیگر ٹیکسز لے سکیں گے ہماری بہت بڑے ایسے سیکٹرز ہیں جو کہ ڈاکومنٹڈ نہیں ہیں لیکن وہاں پر اربو خربو روپے کا کاروبار ہوتا ہے آپ کو بلکل پتہ نہیں چلتا کہ پاکستان میں کتنے سگرٹ بکے ہیں لگا رہے ہیں نا شگر کے اوپر بھی ٹیکنٹریس سسٹم ہم ہی لے کر آئے ہیں نا عمران صاحب لگایا ہے نا سگریٹ کے اوپر بھی لے کر آ رہے ہیں فارما سیکٹر کے اوپر جو اس میں مین ٹیکسز ہیں اس میں مین جو ہے وہ فارما سیکٹر کے اوپر ہے فارما سیکٹر کو ساتھ دین کے اندر ریفنڈ ہو جائے گا اس کے علاوہ جو ہے اس کو ان کا ٹیکس ہے ریفنڈے بل ہے بلکہ ان کا پینتیس سے چالیس عرب روپیہ جو پیکجز کے اوپر وہ خرچ کرتے تھے وہ بھی اب ان کو جو ہے وہ نہیں ملے گا وہ ریفنڈ ہو جائے گا اس سے اور دبائیوں کی کیونکہ جو ہے وہ کام ہوگی یہ ٹوٹل معاملہ جو ہے سوالے سے آپ کو ایکسپرین بھی کیا تھا جی اس کے علاوہ آپ نے پائنٹ آف سیلز لگا دیا آپ نے یہ سیلز لگا دیا مجھے بتائیں کہ ایک عام آدمی پاکستان کے اندر جو ہے اگر وہ ٹیکس دیتا بھی ہے ریٹرن فائل بھی کرتا ہے وہ کیسے اپنے ٹوٹ پیسٹ کا ٹوٹ برش کا سابون کا بچے کے دودھ کا وہ ایک ایک رسید بچارہ کدھر کدھر سے ایک اٹھی کرے گا پورے سال وہ ہر دن پچاس آئٹمز کریتا ہے وہ ایک اٹھی کر کے رکھتا جائے رکھتا جائے اس کا تو ایک کمرہ اس کو علیدہ بنانا پڑے گا بچارہ اپنے بیوی بچوں کے لئے ایک کمرہ پر رہتا ہے آپ ذرا سمجھ لیں نا سمجھ لیں جو آپ کا جی ایس ٹی ہے جو جنرل سیل ٹیکس ہے وہ آپ کا لگا ہوا ہے آلڈی چیزوں کے اوپر یہ تھی ان چیزوں کے اوپر آئٹمز کے اوپر تھا جس کے اوپر ایکزیمشن تھی جن کے اوپر ایکزیمشن تھی ان لوگوں کو اب دوبارہ دستاویزی ہونا پڑے گا وہ اپنا ٹیکس جمع کروائیں گے ٹیکس جمع کروا کے ریفنڈ لے لیں گے لہٰذا اس کا عام آدمی سے جو ٹوٹ بورش اچھا یہ ریفنڈ کون لوگ لیں گے عام آدمی نہیں لے گا آپ کہہ رہے ہیں یہ وہ کمپنیاں لیں گی جو اس کو بنا رہے ہیں یہ وہ کمپنیاں لیں گی جو بنا رہی ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں جی اچھا تو پھر مجھے اب ایک بات بتائیں ایک منٹ کیونکہ وہ ہے جنرل سیل ٹیکس ہے بچوں کے جو دودھ کے ڈبے ہیں آپ منسٹر ہیں میں آپ سے اجازت لے کر بچوں کے جو دودھ کے ڈبے ہیں جو فارمولا دودھ ہے ڈاکٹر زیادہ تر لکھ دیتے ہیں کیونکہ پاکستان میں ڈیفیشنسیز بہت ہیں خواتین میں بھی اور بچوں میں بھی تو ان کو وہ پینے پڑتے ہیں میں ان کی جو پرائس ہے ان کے بنا لوں آپ کی اجازت سے منی بجٹ کے بعد پھر دوبارہ میں تصویریں بنا کے آپ کے ذاتھ شیئر کروں اگر اس میں تبدیلی آ جائے تو بوجھ بڑا عام آدمی پہ اور اگر تبدیلی نہ آئے تو بوجھ بڑا جو ہے وہ جو بنانے والا اس میں عمران ذرا سمجھ لیتے ہیں نا آپ ذرا اس کو بھی ایکسپلین کرتے ہیں تو اچھا آپ نے بڑا ویلیڈ کویسٹن کیا پاکستان کے اندر جو ہماری چاہے وہ لوکل ویٹ ہے چاہے وہ ہمارا لوکل آٹا ہے چاہے وہ لوکل چکن ہے چاہے وہ لوکل دودھ ہے چاہے وہ ہمارا جو لوکل انڈے ہیں ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی یہ ٹیکس نہیں لگایا گیا ان کو اگزیمشن پہلے بھی تھی آج بھی وہ اگزیمشن موجود ہے جہاں تک رہے گی بات آپ نے جو امپورٹڈ آئیٹمز آ رہی ہیں ان امپورٹڈ آئیٹمز کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس موجود ہے لیکن اس کے لیے بھی بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمارے امپورٹڈ چیزیں جو ہمارے لوگوں کے استعمال کے لیے ہے اشیاء ضروریہ میں آتی ہے لیکجریز میں نہیں آتی اس کے لیے ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشن کی ہے تیتیس عرب روپیہ ہم نے اس سیکٹر کو سفسیڈائز کرنے کے لیے رکھا ہے تو جہاں ان کو ٹیکس لگے گا اس کو ہم سفسیڈائز کریں گے وہ تیتیس عرب روپیہ یہ بچوں کا دودھ سفسیڈائز ہے میں واپس آتا ہوں یہ تو اب آپ کا فیصلہ ہے آپ کو لگتا ہے کون سی جیت غریب استعمال کرتا ہے کون سی امیر استعمال کرتا ہے یہ تو اب آپ کا فیصلہ ہے نا عام آدمی کہاں پہ ایفیکٹ ہوتا ہے یا میڈل کلاس یا لوڈ میڈل کلاس اس پہ بات کر دیتے ہیں میں ذرا شمیلہ فروگی صاحب ایک بات جاتا ہوں شمیلہ فروگی صاحبہ وہ ایفٹ جو منی بجٹ کو روکنے کے لیے اپوزیشن کر سکتی تھی کیا وہ ایفٹ ہوئی ہے بلاول بٹو زرداری صاحب موجود نہیں تھے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اپوزیشن لیڈر ہیں شہباز شریف صاحب وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے تو ایسے میں کیسے رکے گا جی بہت شکریہ خان صاحب دیکھیں اپوزیشن کیا کر سکتی اپوزیشن یہ کر سکتی ہے کہ ایوان کے اندر ایوان کے باہر آواز بلند کرے احتجاج کرے ایجیٹیشن کرے سڑکوں پہ عوام کو نمکو نکالے اور اس نہ ہے لکومت کی جو بد نظامی ہے اور بد نیتی ہے اس کو جاگر کرے جہاں تک تعلق رہا بلاول بٹر زرداری صاحب کا اس دن ایوان میں ناموجود ہونے کا تو اس وقت یہ ایجنڈے پر تھائنے کہ اس بل کے اوپر ووٹنگ ہوگی اگر ووٹنگ ہوتی تو بتایا جاتا تو وہاں پر ضرور موجود ہوتے لیکن ہماری پوری جماعت بہت ہی جوش اور بہت ہی جذبے کے ساتھ پرزور طریقے سے احتجاج وہاں پر کیا دیکھیں ہمیں ایک چیز کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس نمبر نہیں ہیں کہ ہم ان کا یہ بل ڈیفیٹ کریں کیونکہ انفورچنٹلی یہاں پر لوگ اپنا ضمیر بیٹ چکے ہیں جو ان کے اتحادی ہیں جو پریس کانفرنسز میں بیٹھ کے تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں شرمیلہ فروبی صاحب بات نمبر کی نہیں ہے بات آواز اٹھانے کی ہے اگر آپ اکیلی بھی ہیں تو آپ کو اپنی آواز اٹھانی ہے کیونکہ آپ کے لوگوں نے آپ کو منصف کر کے باہر بھیجا ہے اپنی آواز اٹھانے کے لیے آواز تو اٹھائی گئی ہے بلاول کا اور شہباز شریف کا موجود ہونا بہت بڑی بات ہے چھوٹی بات نہیں ہے اس کو حلکے میں نہیں لیا جا سکتا دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کیونکہ جس طریقے سے بلاول بٹو زرداری صاحب نے مہنگائی کے خلاف آواز اٹھائی ہے پی ایم ایل این نے نہیں اٹھائی ہے ہم تو ہر جمعہ کو اتجاج کرتے ہیں پورے پاکستان کے اندر سڑکوں پہ نکلتے ہیں ہاں لیکن شباز شریف کا بحیثیت اپوزیشن لیڈر ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے جو ہمیں نہیں نظر آرہا کہ اس طریقے سے وہ نباریں جس طریقے سے عوام چاہتی ہے یا ہم بھی چاہتے ہیں وہ موجود نہیں تھے کافی عرصہ وہ بھار بھی رہے پھر جب وہ واپس آئے پھر بھی نظر نہیں آتے ان کا اپوزیشن لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ پوری اپوزیشن کی ہر جماعت کو ساتھ لے کے چلے اور ایک کنسنسز ڈویلپ کرے وہ ہمیں یہاں پر نظر نہیں آتا اس سے ڈیفنٹلی حکومت کو جو ہے وہ تقویت مل رہی ہے وہ ایک انفورچنٹ بات ہے لیکن اس کا جواب تو میرا خال ہے کہ پی ایم ایل این کے آپ کے مہمان دے سکتے ہیں میں نہیں دے سکتی ہوں جہاں تکیس پارٹی اس سے اچھا میاں صاحب گرفتاری ہو جائے کم سے کم یہ بھر پر رہے گا کہ شباشی صاحب کیونکہ گرفتار تھے اس لیے وہ عوام کے لیے آواز نہیں اٹھا تھے دیکھیں گزارش یہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ مہترمہ شرمیلہ فاروقی صاحب کا اپنا موقف ہے لیکن ان کو میں یہ بتانا جاتا ہوں کہ ان کی لیڈر بلاول بٹو زرداری صاحب نے میں اس موجود اس میٹنگ میں جس میں انہوں نے کہا اور اوپن لی کہا ساری اپوزیشن موجود تھی اس میں کہا انہوں نے کہ میں شباشی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طرح سے وہ سب کو ساتھ لے کے جلتے ہیں تو یہ بلاول بٹو زرداری صاحب کی جذبات ہیں چلیں شرمیلہ فاروقی صاحب کے اپنے جذبات ہیں لیکن ان کے لیڈر کی جذبات میں نے آپ کو بتا دی ہے سر یہ جذبات ہو جاتا رہتے ہیں کبھی وہ نواشی صاحب کو انقلابی کہتے ہیں کبھی جذبات دوسری بات دوسری بات ایک میری بلیں آپ دوسری بات میرے خیال میں یہ چیما صاحب کو یہ بتانا پڑے گا کہ میاں صاحب کے نا آنے سے اور آنے سے فرق کیا پڑتا یہ تو بتانا پڑتا مجھے دیکھیں گزارش یہ ہے کہ چلے آپ نے چونکہ پوچھا ہے تو میں بتا دیتا ہوں کہ اس دن ان کی بیٹی کی ان کی صاحبزادی کی شادی تھی ایک بہت امپورٹنٹ یعنی ان کی زندگی کا ایک لمحہ تھا لیکن یہ ہے کہ اگر چونکہ توڈوس ہونا تھا بیل جب بیس ہوگی اس پہ تو جب بھی نیکس سیشن میں تو وہ وجود ہوں گے انشاءاللہ دوسری بات جو ہے وہ دیکھیں میں یہ کہنا جاتا ہوں کہ دیکھیں ابھی جناب فرق حبیب صاحب فرما رہے تھے کہ ٹریسنگ اور ٹریکنگ سسٹم کا ذکر کر رہے تھے کاش کے اس طرح کا ٹریسنگ اور ٹریکنگ سسٹم انہوں نے یہ مختلف جو آٹا مافی اور چینی مافی اور اس طرح کے مافیاز کو بھی ٹریس اور ٹریک کرنے کے لیے لگایا ہوتا تاکہ یہ ہے کہ قوم کے سامنے اس طرح کے وہ مافیاز بھی بے نکاب ہوتے پکڑے جاتے مجھے فرق حبیب صاحب سے بڑے ہمدردی ہے بڑے شریف آدمی ہے لیکن ان کو یہ ہے کہ وہ بڑے کمزور سا کیس جو ان کو پریڈ کرنا پڑتا ہے ان کی وقالت کرنی پڑتی ہے جن کے بارے میں خود ان سے اگر پوچھیں میں ان سے پوچھنا جاتا ہوں آپ کی وساطت سے کہ منی بجٹ میں صرف چند اگزامپلز میں دینا چاہتا ہوں کہ وہ خود ہی فرق حبیب صاحب فرمائیں اگر انہیں خود فیصلہ کرنا ہوتا تو کیا یہ ٹیکس لگاتے یا ٹیکس یہ بڑھاتے یہ اندازہ کریں کہ عدویات کے لیے میڈیسنز کے لیے جو راہ مٹیریل باہر سے ایپورٹ ہوگا اس کی اوپر انہوں نے یہ ٹیکس اندازہ کریں بلکہ ساری شامل ہیں کیا فرق حبیب صاحب نے خود فیصلہ کرنا ہوتا تو یہ کرتے کبھی نہ کرتے دوسری بات چھوٹی چھوٹی چیزیں حتیٰ کہ ماچس تک پہ ٹیکس اندازہ کریں ہر آدمی کے یعنی استعمال کی بہت ہر گھر کی یعنی اس پہ بھی ٹیکس ہر پرچون فروش پہ ٹیکس ہر پرچون فروش پہ اندازہ کریں سار باچس میں کہتا ہوں ناپیت ریکارڈ ہی نہیں جل رہا دی ایک اندازہ کریں کیا اس کی ٹریکنگ ٹریسنگ ہوگی مجھے بتائیں کہ گاؤں میں بیٹھا ہوا ایک پرچون فروش اس کی اوپر بھی ٹیکس پھر چوتھی بات کیا یہ اندازہ کریں کہ میں ان سے پوچھتا ہوں فرق حبیب صاحب سے کہ ذریعالات کسانوں کے کاشتکاروں کے لئے استعمال کرنے والی چیزیں یہ جو بیج اور یہ جو کیڑے بار دوائیں ہیں ان کے لئے اور ذریعالات کی اوپر ٹیکس اور اس بھی بھی اضافہ اندازہ کریں کہ کیا ہاں سارے کیا یہ کہ یہ مراسب ہے کیا یہ جائز بات ہے یہ چیزیں پاکستان میں بنتی بھی ہیں کیا یہ کاشتکاروں کے اوپر ظلم نہیں ہے مجھے یقین ہے کہ اگر فرق حبیب صاحب نے شرمیرہ فرق حبیب صاحب کو کچھ ایٹ کرنا چاہ رہی ہیں جی شرمیرہ صاحب آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپ کہہ دیں پھر برے پہ جائیں گے واپس آگے پھر بات کرتے ہیں جی لیکن میں کہہ رہی تھی کہ شباہ شریف صاحب کے جو جذبات ہیں وہ اپنی جگہ ان کی جو کاوش ہیں وہ اپنی جگہ ہوں گی بیماری کے باوجود بھی اپوزیشن لیڈر کا ایک کردار نبھانے کی کوشش کریں لیکن اپوزیشن کی جماعتوں کو تقویت دینے کے لیے ان کی غیر حاضری دکھاتی ہے کہ اور اس وقت جب آپ دیکھیں ابھی آپ کے ایک مہمان بطلب شیما صاحب یہ بات کر رہے تھے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ پچھنے تین سالوں میں گیارہ دفعہ عدویات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے اور جو لائف سیونگ ڈرگز ہیں اس میں پانچ سو فیصد اضافہ ہوا ہے پرائیسز کی اندر اور اس وقت آپ دیکھیں پورا ملک دنیا میں انفیکشیز ڈیزیزز کا ایک ایسا محول پیدا ہوا ہے وہاں پر ایک عام آدمی مجھے بتائیے کس طریقہ کس طریقہ کہاں سے وہ بجلی کا بل دے کہاں سے وہ گیس کا بل دے عدویات خریدے بچوں کی سکول کی فیز دے اٹھا مہنگا وہ اتنا سارا کچھ کر دیتے ہیں ان کو پتا بھی ہے ان کا پولیٹیکل کپیٹل زیادہ ہوتا ہے اس سارے کے اندر وہ اتنے بڑے بڑے رسک لیتے ہیں اس طرح کے اقدامات اٹھاتے ہیں ان کو کونفیٹ کریں آپ اور وہ کونفیٹنس دیتی ہے اپوزیشن کیونکہ آپ دونوں کی آپس میں کوئی کوارڈیزیشن ہے نہیں اور ملکہ آپ لوگ کچھ کر نہیں سکے تو حکومت کو سب سے بڑی بلیسنگ یہ ہے کہ اپوزیشن ان کو ایک ایسی ملی ہے جس نے ان کو کہیں بھی ٹھیک طریقے سے چیلنج نہیں کیا اس موقع پر بھی نہیں کیا بریک لیں واپس آتے ہیں میرے بات کریں ویلکم بیک ناظرین فاروق حبیب صاحب ایک چیز ہوا اور ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس پہ ضرور بات کریں برطانیہ سے کوئی ملزمان کی حوالگی اس پہ کوئی بٹنگ آج بھی آپ لوگ کی ہوئی ہے اور اس پہ کوئی پیش رفت ہو رہی ہے کوئی ڈیٹیلز ہیں تو شیئر کریں آپ کیونکہ آپ باقبر آدمی ہیں جی میں اس پہ بھی آپ سے بات کرتا ہوں صرف میں آپ کو بتاتا چلوں کہ موجودہ حکومت کوئی پہلی بار آئی ایم ایف کے پاس نہیں گئی عمران خان آئی ایم ایف کے پاس نہیں گئی نو بار جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی آئی ایم ایف کے پاس گئی تھی اور سب سے بڑا آئی ایم ایف کا پروگرام نو عرب ڈالر کا دو ہزار آٹھ میں پاکستان پیپلز پارٹی نے لیا تھا چار بار جو ہے وہ نون لیگ آئی ایم ایف کے پاس گئی ہے دو ہزار تیرہ سے دو ہزار اٹھارہ میں یہ ریکارڈ کا حصہ ہے اس حاق ڈالر نے ہر سال منی بجٹ جو ہے وہ پیش کیا ہے مجھے آپ یہ بتائیں جب آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں تو پھر آپ کو آئی ایم ایف کے پروگرام میں بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں وہ نیگوسیشنز کا آپ کا حصہ ہوتی ہیں ہم نے بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ ڈیفنڈ کیا ہے وہ تو کہتے ہیں سات سو ارب روپے کے ٹیکسز لگائیں ہم نے صرف اکتر ارب روپے کے ٹیکس لگائیں ہیں باقی ساری ہمارے ہی ریفنڈیبل ہیں جو ایکانومی کو ڈاکومنٹ کرنے کے حوالے سے ہیں اس کے علاوہ عام آدمی کے لیے صحت کارڈ بھی عمران خال لے کر رہے ہیں سر وہ ریفنڈ نہیں ہونے نا عام آدمی پہ پڑھ جائیں گے اپنا علاج کروالے نہیں نہیں وہ عام آدمی پہ نہیں پڑھیں گے وہ حقائق ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے ہم نے ڈھائی سو ارب روپے کے ریفنڈ بھی آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا پچھلے سال ہم نے دیئے میں ہر سال ٹیکس لگائیں جمع کرتا ہوں آج تک کوئی قضا واپس میں ملے چکے جی آپ جو کرواتے ہیں آپ اپنا موبائل فونڈ پہ دیتے ہیں آپ اپنے پوسٹ پیڈ نمبر کے اوپر آپ اس کو لگائیں آپ ریفنڈ لے سکتے ہیں جہاں آپ جو ریفنڈے پھلے ہیں جو ایڈجسٹے پھلے ٹیکسز وہ ایڈجسٹ ہوتے ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں یہ شمار چیزوں کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا حضرت آپ نے خریداری کیا آپ نے پانی بھی پیا ہے تو اس کے اوپر بھی ٹیکس ہے ہر چیز کے اوپر ٹیکس ہے اب وہ کہاں سے ریفنڈ کرو ہیں اب سارا دن بندہ پین کاغر پکڑ کے لکھتا ہی رہے کہ میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا دیکھیں آپ کو پوری ایکانومی کو داکومنٹڈ کرنا پڑے گا نہیں نہیں ہم اپنی پوری ایکانومی کو داکومنٹڈ کر رہے ہیں دستاویزی بنا رہے ہیں یہ جو پی او ایس لگا رہے ہیں پوائنٹ آف سیلز مشینز جو لگ رہی ہیں جگہ جگہ کے اوپر وہ کیوں لگا رہے ہیں اسی وجہ سے لگا رہے ہیں کہ ایکانومی ہماری جو ہے وہ دستاویزی ہو آپ کو ٹیکس جو ہے وہ کسی جگہ پہ آپ کا چوری نہ ہو اب شگر میلز کے اوپر جو ہے جو ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لگایا آئے وہ لگانے کی وجہ کیا ہے وہ نون لیگ نے کیوں نہیں لگا لیا پیپلز پارٹی نے کیوں نہیں لگا لیا کیونکہ یہ ان کے وہاں پر سٹیکس تھے کانفلیکٹ آف انٹرسٹ تھا زرداری صاحب کی بھی شگر میلز ہیں نواز شریف کی بھی شگر میلز ہیں انہوں نے نہیں لگایا یہ کام عمران خان کر رہے ہیں تو ہم تو سارے سسٹم کو درست کرنے کی کوشش کریں جہاں تک آپ نے برطانیہ کے ساتھ حوال کی کے حوالے سے بات کی اس حوالے سے ضرور جو ہے وہ پیشرفت ہو رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کو پتا تھا کہ یہ پیسہ سارا لوٹ مار کر کے منی لانڈر کر کے بیرون ملک لے کے جا رہے ہیں وہاں انہوں نے اس قسم کے معاہدے ان ممالک کے ساتھ سائن ہی نہیں کیے تھے ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ پیشرفت کی ہے اور بہت جلد جو ہے وہ ہم ان کے ساتھ اس معاہدے کے اوپر پہنچ جائیں گے جہاں پر وہ آپ کے مجرمان جن کو سزائیں ہوئی ہوئی ہیں جو ملکی دولت وہاں باہر لوٹ کے لے کے گئے ہیں ان کی پاکستان حوالگی پاکستان واپسی جو ہے وہ قانون کے ذریعے ممکن ہو جائے گی لہٰذا یہ جتنی بٹی باریخیں دیتے رہے ہیں کہ آج آرہے ہیں کال آرہے ہیں ان کو ہم لے کر آئیں گے یہ خبر 2019 سے آ رہی ہے بہت جلد ہے وہ حتمی مراحل کے اوپر جو ہے وہ کام پہنچ چکا ہوا ہے شرمیلہ فروکی صاحبہ میاں نواشیل صاحب کی واپسی پہ پی ایم ایل این کلیم کرتی ہے کہ میاں صاحب واپس آنا چاہ رہے ہیں حکومت یہ مطالبہ کر دی ہے کہ میاں صاحب فوراں واپس آئے اور آکے اپنی قانونی کاروائی کا حصہ بنے اب زرداری صاحب نے آخری مرتبہ مطالبہ تب کیا تھا جب لانگ مارچ کے لیے سب پر تول رہے تھے اور پی ڈی ایم کے اوپر پیپلز پارٹی پہ اعتراضات اٹھے تھے تو زرداری صاحب نے کہا تھا میاں صاحب آجے ہیں واپس چلیں اکٹھے چلتے ہیں لانگ مارچ میں تو تب انہوں نے ایسا کہا تھا جس پہ پی ایم ایل این کے لوگوں نے بڑا مائنڈ کیا تھا آپ لوگوں کا افیشل موقف یہ آپ کی رائے کیا ہو سکتی ہے میاں صاحب کی واپسی کو لے کر اب ایک طرف تو وہ کہتے ہیں وہ بہت بیمار ہیں پھر دوسرے وہ کہتے ہیں جب مرضی بلالے آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے دیکھیں خان صاحب پہلے بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی سیاست میں اور پی ایم ایل کی سیاست میں ایک بہت بڑا واضح فرق ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمارے لیڈران ہمارے کارکران ہم کبھی بھی کوئی مقدمے سے بھاگتے ناکتے نہیں ہیں ہم ان کو فیس کرتے ہیں ہم عدالتوں کو احترام کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جو بھی سامنے لے کر آؤ اور آپ نے دیکھا چاہے وہ شہید محمد بھٹو صاحبہ ہوں چاہے وہ آسیف علی زرداری صاحب ہو فریال تالپور صاحب ہو کوئی بھی باقی خودشی اچھا بغیر سارے جیلیں کٹی بے گناہی میں فرد جرم نہ آئید ہوا بیلیں نہیں ملیں جو بھی ہوا لیکن یہی رہے اس کے برقص اگر آپ پی ایم ایلین کی سیاست دیکھیں تو آپ نے دیکھا چاہے وہ میاں صاحب ہو چاہے وہ شباشیر صاحب ہو ملک سے باہر ہی رہنا انہوں نے اس کو ترجیح دیا ہے تو ایک تو یہ چیز ہے دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھئے میاں صاحب کا اپنا ملک ہے اس ملک نے ان کو بڑی عزت دی ہے آپ کے پاس سندھ میں حکومت بھی تو ہے نا پاکستان میں رہنے کا ایک جواز بھی آپ کے پاس ہے اگر ان کے پاس پنجاب میں حکومت ہو وہ باہر نہ جائیں نہیں دیکھئے جب ہمارے پاس حکومت نہیں بھی تھی تو آسف علی زرداری صاحب تو یہاں گیارہ صاحب جیل کی اندر تھی مشرف کے دور میں بیٹے دیر بھٹو صاحبہ چلی گئی تھی پاکستان سے باہر لیکن زرداری صاحب جیل میں ہی تھے ہاں لیکن بی بی صاحبہ واپس آئیں اور بی بی صاحبہ کو منع بھی کیا گیا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے اور وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کے سب کو چھوڑ کے واپس آئیں اور اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس ملک کے لئے اس دھرتی کے لئے انہوں نے اپنی جان کا نظرانہ دیا یہ اس قسم کی جو قربانی ہے آپ کو کسی اور جماعت میں نہیں ملے گی میاں صاحب کا اپنا ملک ہے ان کو آنا چاہیے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے ہماری دعا ان کے ساتھ ہے اور جہاں تک حکومت کا تعلق ہے تو یہ حکومت کا تو آپ کوئی حال ہی نہیں ہے پہلے انہوں نے خود روتے روتے ان کو بھیجا کہ جی کچھ ہو جائے گا کچھ ہو جائے گا ہمیں بھیجنا ہے ہر حال میں بھیجنا ہے رات تو رات ان کو بھیج دیا اس کے بعد بسے ان دنوں آپ کی پارٹی بھی کہہ رہی تھی کہ بھیج دو میاں صاحب کو کچھ ہو ہی نہ جائے آپ لوگوں نے پوری سپورٹ کی تھی میاں صاحب کو بھیجنے میں دیکھیں ہم تو جو ہمیں نظر آئے گا تو ہم تو بالکل اس کو سپورٹ کریں گے میں نے ابھی بھی آپ سے کہا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے اور ہماری دعا یہ ہوتی کہ اگر کوئی بیمار ہے اور اگر اس کا علاج بہار بہتر ہو سکتا ہے تو کیوں نہیں یہ موقع اس کو ملنا چاہے چاہے وہ کوئی بھی ملزم ہو میاں صاحب ہو یا کوئی بھی ملزم جو اس وقت جیل میں موجود ہے لیکن بات یہ ہے کہ ملک میں واپس آکے ملکی سیاست میں حصہ لے کے میاں صاحب ایک بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں جو ان کو کرنا بھی چاہیے دیکھیں اگر ان کے پیچھے مریم اگر نہ یہ بیڑا اٹھاتی تو میرا خیال ہے پی ایم ایل این کا کوئی وجود سامنے نہ رہتا انفورچنٹلی لیکن انہوں نے ایک بڑا بیڑا اٹھایا اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گی کہ حکومت جو ہے نا ہمیشہ شمیلہ فروغی صاحب ایک چھوٹا سوال کروں اگر آپ کلین بھی مجھے اس کا جواب دینے تاکہ کی پارٹی سے یہ سوال میں نے پہلے کیا نہیں سوال سادہ سائے چھوٹا سوال سوال یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ زمانت پہ باہر ہیں اور زمانت ان کو ملی تھی ان کے والد کی عیادت کے لیے اور وہ باہر پولٹیکل ایکٹیوٹیز میں حصہ لے رہی ہیں آپ اس کو جائز اور درست سمجھتے ہیں کیونکہ وہ اس مقدمے میں ان کو سزا ہوئی ہے جت میں پی فرس پارٹی کو بھی لگتا تھا کہ بالکل ٹھیک سزا ہوئی ہے مریم نواز صاحبہ کو اور کرپشن کی وجہ سے ہوئی ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ میں اس چیز کے بالکل خلاف ہوں کہ عورتوں کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالا جائے اور کیونکہ میں اس سے گزر چکی ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ایک سانیہ ہوتا ہے کسی بھی عورت کی زندگی میں تو مجھے خوشی ہے کہ مریم صاحبہ زمانت پہ باہر ہیں لیکن زمانت پہ باہر ہونے کا مطلب بالکل یہ ہے کہ آپ آزاد ہیں جو بھی آپ کرنا چاہیں اس بیل آرڈر میں یہ نہیں لکھا ہوتا کہ you cannot involve yourself in political activities جب آپ بیل پہ ہیں تو آپ بیل پہ ہیں وہ جو چاہیں کریں وہ سیاسی ایکٹیویٹی کے اندر حصہ لیں وہ تقریریں کریں وہ بیٹے کی شادی کریں that's her right لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ یہ حکومت جو ہے ہمیشہ یہ میاں صاحب کو واپس لانے والا جو شوشہ چھوڑتی ہے یہ attention divert کرنے کے لئے کرتی جب یہ mini budget آیا اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلی میاں صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میں آ رہا ہوں جلد ملاقات پاکستان میں ہوگی میاں صاحب خود کہہ رہے ہیں میاں صاحب اگر آنا چاہتے ہیں اور آ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے میں نے آپ کو کہا نا کہ ملکی سیاست میں بالخصوص اس وقت جب ملک ایک بہت ہی نازک دورائے پہ کھڑا ہوئے لوگ پریشان ہیں اور اس وقت آنا میرا خالق میاں صاحب کی ضرورت ہے پاکستان کی سیاست کو نصار چیمہ صاحب جو جمہوریت میں یقین رکھتا ہے اور عوام کو اس نالائک حکومت سے نجات دلانا چاہتا ہے اس کی ضرورت ہے دیکھیں مران صاحب ایک تو میں انگزارش کروں گا یہ تو کائنڈلی ذہن میں رکھیے کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جب ایک جالی سے کیس میں ایک عدالت نے ان کو سزا دی تو اپنی بیگم کو اپنی ایلیا کو بستر مرک بے چھوڑ کے اپنی بیٹی کو پکڑ کے آگے اور سیدھے جیل میں چلے گئے کیا وہ جیل سے ڈرتے ہیں کیا یہ ہے کہ وہ اور ان کی بیٹی مریب نواز جیل میں نہیں رہے کیا شہباز شریف صاحب جیل میں نہیں رہے کیا حمزہ شہباز جیل میں نہیں رہے کیا اس کے بعد جو ساری لیڈرشپ ہے خواجہ آصف ہوں آسن اقبال ہوں رانہ سراولہ ہوں خواجہ ساد رفیق ہوں ساری جیل میں نہیں رہے تو یہ کون جیلوں سے ڈرتا رہا ہے ہم یہ ہے کہ کیا قربانیوں میں ہم پیچھے ہیں دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یعنی اس حکومت کا جو معاملہ ہے وہ تو میں جی کہوں گا کہ ایسے لگتا ہے ایسے بیسی کی انتہا ہے کہ ان کو اب لگتا یہ ہے کہ ان کو عوام کے ووٹوں کے اوپر تو اب اعتماد ہے ہی نہیں ہے ان کو پتا ہے کہ عوام کو جب بھی موقع ملے گا انہوں نے مستدھ کر دینا ہے ان کو کیونکہ دیکھیں جب بھی عوام نے ان کے مظالم کا بدلات وزار ہے ووٹ کے ذریعے لینا ہے دیکھیں جب بھی ان کو موقع ملے ہے زمنی الیکشن ہوں ملک میں جتنے ہوئے ہیں آپ دیکھیں کٹورمنٹ بورڈ کی الیکشن ہوئے ہیں کے پی میں بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں عوام نے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا ہے کھل کے کیا ہے عوام نے ان کی پالیسیز کو ان اس پورے سیٹ اپ کو ان کے لیڈر کو مکمل طور پر مستدھ کیا ہے اور میں آپ کو ایمان صاحب یہ یقین دلاتا ہوں کہ جس طرح جس طرح انہوں نے نئے ریکارڈ قائم کیے بے روزگاری کے مہگائی کے بعد انزامی کے نالائکی کے مخصے ترین مدت میں کرزے لینے کے ابھی ابھی فرق حبیب صاحب فرما رہے تھے کہ دیکھیں جی ہم تو کرزے بھی واپس کرتے رہے ہم تو صوبوں کو بھی پیسے دیتے رہے ہم تو یہ بھی کرتے رہے دیکھیں کیا ہم نہیں کرتے تھے ہم نے آئی ایم ایف کے پاس گئے یہ انہوں نے صحیح کہا ہم گئے بلکل گئے لیکن کیا ہم نے آئی ایم ایف کی شرائط مان کر کے درمیان ایک بفر کے طور پر کھڑے رہے ہم مضبوط چٹان کے طور پر کھڑے رہے ہم نے عوام کی اوپر بوجھ نہیں پڑنے دیا اور دوسری بات جو ہے وہ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ میں پھر یہ کہوں گا کہ جس طرح انہوں نے ریکارڈ قائم کی ہیں عوام نے بھی تہیہ کر لیا ہوئے کہ انہوں نے بھی ایک ریکارڈ قائم کرنا ہے جب بھی ان کو موقع ملے گا آئندہ الیکشن میں جنرل الیکشن جب بھی ہوں گے انہوں نے پی ٹی آئی کو نشان عبرز بنا کر رکھ دینا ہے یہ عوام نے تہیہ کیا اور ابھی بلدیاتی انتخابات پنجاب کے ہونے والے ہیں بلکل بلکل فرق عبیب صاحب میں لے دوں بریک کے بعد بریک لیں ویلکم بیک ناظرین فرق عبیب صاحب یہ پنجاب کا بلدیاتی انتخاب بھی اب آپ کے گلے پڑنے والا ہے کیونکہ کے پی میں اگر آپ نئی جیتے اور ان ایریاز میں جو آپ کا گڑ تھے اب آپ الیکشن لڑ دے وہاں جا رہے ہیں جہاں پی ای 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 لین کا وجود بھی ہے اور کچھ اے این پی بھی ان ایریاز میں تگڑی ہے تو اور جماعت اسلامی بھی ہے کچھ جگہ پہ فضل الرحمن صاحب کا تو زور انہی لاکھوں میں تھا جہاں پہ وہ الیکشن جیت گئے ہیں تو کیا آپ امید رکھتے ہیں خیبر پختونخواہ کے اور پنجاب کے بلدیاتی انتخابات میں بظائر جو گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں جو ہم رپورٹ کر سکتے ہیں بطور صحافی ہمیں تو نہیں لگتا کہ پیپس پارٹی کے پاس وہ مارجن موجود ہے جو دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں پبلک کی سپورٹ کی صورت میں موجود تھا دوزرا میاں صاحب کی واپسی بھی بیچ میں کہیں نہ کہیں ہیمرنگ کر رہی ہے تو یہ ساری چیزیں کٹی ہو گئی ہیں دیکھیں یہ چیز جو ہے وہ معنی نہیں رکھتی بنیادی طور کے اوپر ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اختیارات کو نچلی سطا کے اوپر لے کر جائیں اور ہم جو ہے وہ لوکل باڈیز انتخابات کروا کر اپنی آئینی ذمہ داری بھی پوری کریں اور یہ نرسریز ہیں اگر آپ کی بات ماننی جائے پھر تو ہمیں انتخابات ہی نہیں کروانے چاہیے لیکن ہم نے خیبر پختون خان کے انتخابات کروائے ہم بنجاب میں بھی انتخابات کروائیں گے ہم ڈائریکٹ انتخابات کروائے ہیں پاکستان کی تاریخ میں پہلے نہیں ہوا کہ عام بوٹر جو ہے وہ اپنے میر کو لوڈ میر کو بھی جو ہے وہ منتخاب کرے گا جو دیکھیں ایشو کیا ہے اس ملک کے اندر جو خرابیاں پیدا کر کے گئیں اس کے ذمہ دار پیپلز پارٹی نون لیگ ہیں ہمیں تو آئے تین سوا تین سال ہوئے ہیں عمران خان کا کمپیریزن آپ ان لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں جن لوگوں کی سویزر لینڈ میں محلات ہیں کسی کے لندن میں جائدہ دیں عمران خان نے تو چالیس سال کمائی کی کر کے بینکنگ چینل سے پاکستان لے کر آیا اس کا کوئی کیمپ آفس نہیں ہے اس کا کوئی رشتہ دار کوئی قزن کوئی بھائی کسی سرکاری عہدے کے اوپر نہیں بیٹھا عمران خان نے ایک ارب روپے اپنے وزیر آزم ہاؤس وزیر آزم آفس کا کم خرچ کر کے وہ بچت کر کے دی عمران خان نے جو ہے وہ اس ملک کے اندر آسٹیریٹی کی مثال قائم کی عمران خان بیرون ملک دوروں پہ جاتا ہے بڑے بڑے ٹرپل سیون بوئنگ جہازوں پہ نہیں جاتا عمران خان جو ہے وہ اس ملک کے حالات کو جو ہے وہ ٹھیک کرنے کی بات کرتا ہے عمران خان غریب کو چھت دینے کے لیے سو ارب روپے کے بینکوں سے کرزے منظور کروا کے دے دیتا ہے علاج کے لیے ان کو ہیلتھ کارٹ دے دیتا ہے عمران خان عالمی سطح کی مہنگائی آتی ہے تو عمران خان ان کے لیے ایک سو بیس ارب روپے کا احساس راشن پروگرام لے آتا ہے نوجوانوں کے لیے کامیاب جوان پروگرام لے آتا ہے اس نے پنجاب میں بلدیات کی آپ بات کر رہے ہیں پاکستان پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا ترقیاتی بجٹ جو ہے وہ وفاق کا پی ایس ڈی پی بھی شامل کر لیں تو سات سو چالیس ارب روپے خرچ ہونے جا رہا ہے آٹھ مدر اینڈ چائلڈ کے ہسپٹل بن رہے ہیں بیس نئی یونیورسٹیاں بن رہے ہیں پانی کے نظام صاف پانی کے نظام کی سکیمیں ہیں سیوریج کی سکیمیں ہیں بڑے تاریخ کے سپورٹس گراؤنڈ بنائیں گے ہیں شہباز شریف نے میکسیمم چار سو اٹھاسی ارب روپے اینول ڈیولمنٹ پروگرام میں دیا تھا پنجاب حکومت چھ سو پنتالیس ارب روپے دے رہی ہے تو بنیادی طور کے اوپر یہ جو چیلنجز ہمیں بتاتے ہیں ان سے آپ یہ بھی تو سوال پوچھنے کہتے ہیں ہم نے مہنگائی نہیں کی تھی ہم بفر بن گئے تھے آپ بفر نہیں بن گئے تھے اچھا اے اے فروغ اس کا فیصلہ تو دیکھئے فروغ عبیب صاحب اس کا فیصلہ تو پیرے گی پبلک بلدیاتی انتخابات میں جس طرح آپ کنوالے ہیں ایسے تو پھر آپ کو کلین سویپ کر جانا چاہیے پنجاب میں اور اسی طرح آپ کو کے پی میں بھی کلین سویپ کر جانا چاہیے تھا اگر آپ کی کار کرنی آپ امید رکھیں آپ امید رکھیں آپ امید رکھیں انشاءاللہ جو ہے وہ یہی میدان ہوگا اور اسی میدان میں انشاءاللہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کامیابی کے جنڈے گاڑے گی جب دو آزار اٹھارہ کے انتخابات سے بھی یہ دونوں جماعتیں یہی کہتی تھی مجھے آپ بتائیں یہ کیا خوشیاں منا رہے ہیں نہیں نہیں دوزار اٹھارہ کے انتخابات میں ہم ان جماعتوں کی بات نہیں مانتے تھے ہم یہ کہتے تھے کہ آپ لوگ غلط کہہ رہے ہیں گراؤنڈ ریالٹیز میں پاکستان تحریک انصاف مقبول تری جماعت ہے سرویز آپ کے حق میں آ رہے تھے وہ وجوہات ہم بتا چکے ہیں ہماری سن لیں ہماری ٹکٹ ڈسٹریبیشن کے اندر اس کے اندر فلاؤز موجود تھے ہمارے دو دو تین تین امید واران کھڑے تھے اس کے بہت سارے پیلو ہیں اگر آپ کہہ لیں کہ یہ باقی پیلو اگر میں آپ کی بات مان لوں تو پھر تو ہمیں باقی سیٹیں بھی نہیں جیتنی چاہیئے تھیں وہ بھی ہم ہار جاتے تو یہ وجہ نہیں ہے بنیادی طور کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے میئرز لیے ہیں جو ہم نے اقدامات کیے ہیں مشکل وقت ہمارے اوپر کوویڈ نائنٹین ان کی حکومت میں نہیں آیا تھا جو اثرات ہم نے آج برساج کی ہیں مجھے آپ بتائیں نا دو سو پچاس عرب روپے کی تو ویکسینیشن مفتم عمام کو لگا چکے ہیں لوگ آپ کو مارجن دیں گے آپ کو لگتا ہے کہ لوگ یہ سوچ کر کہ کرونا میں بڑا اچھا پرفارم کیا تو انہی کو ووٹ ڈالنا چاہیے دیکھیں آگری سوال آگری سوال میرا سوال بھائی آپ سے یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے بلدیاتی انتخابات کے اور یہ میں ریکارڈ پر رکھوں گا بلدیاتی انتخابات کے بعد اگر آپ ہار جاتے ہیں فرض کیجئے تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہوں گے اس دن کہ ہم نے ٹکٹ غلط دی ہے ہمارے اپنے بندوں نے ہمیں آرہا دیا یا ہماری اپنی پالیسی کی وجہ سے ہم آر گئے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں طریقہ انصاف کا طریقہ انصاف سے مقابلہ تھا کیونکہ اس دن میں یہ کلپ چلاوں گا نہیں دیکھیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جو حقائق ہیں ان حقائق کو جو ہے وہ سامنے رکھنا چاہیے اور حقائق کو تسلیم کرنے سے بھی کسی قسم کی ہمیں کوئی آڑ نہیں لیکن پھر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ اس چیز کو اپریشیٹ کریں کہ ان بلدیاتی انتخابات میں ڈائریکٹ الیکشن عمران خان لے کر آ رہا ہے کوئی نہیں لے کر آیا یہ اچھا ہے پرویر مشرف صاحب کے دور میں ایک بہترین نظام آیا تھا ہائی پاور سسٹم عمران خان لے کر آ رہا ہے وہ کریٹٹ کو نہیں عمران خان کو ابھی تک جو ہاں ٹیک ہے یہ اگری کرتے ہیں اگر سندھ بھی دے دے خیبر پکتون خواہ میں یا پنجاب میں پی ٹی آئی بلدیاتی نمائندوں کو زیادہ اختیارات دیئے ہیں سندھ میں پیپلز پارٹی کیوں نہیں دے رہی ان کا فارمولا کیوں مختلف ہے دیکھیں انفورچنٹلی ایک بہت ہی ایک غلط قسم کی ریٹورک کرنے کی کوشش کی ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ میں اختیارات نہیں دینا چاری بلدیاتی نمائندوں کو جو بھی قانون میں ترمیم لائی گئی ہے وہ مشاورت کے ساتھ لائی گئی ہے اس پہ چند اعتراضات گورنر سندھ نے اٹھائے اور جب وہ بل واپس آیا تو ان تمام اعتراضات کو مان لیا گیا انکاپریٹ کیا گیا اور ابھی بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ جناب اگر آپ کوئی ترمیم لانا چاہتے ہیں اور وہ مناسب ہے تو we are open for it آپ لے کر آئیں لیکن انہوں نے اسمبلی میں کیا کیا انہوں نے اسمبلی میں عمران یہ کیا کہ جب امینمنٹ کا وقت آیا تو انہوں نے پرچے پھاڑے بل کو پھاڑا اور واک آؤٹ کر گئے آپ اسمبلی میں کھڑے ہوتے امینمنٹ لاتے اس پہ ووٹنگ ہوتی تو یہ خود انٹرسٹڈ نہیں ہے یہ صرف انٹرسٹڈ ہیں واویلہ مچانے میں شور شرابہ کرنے میں اور میڈیا اٹینشن لینے کے لیے یہ نہیں انٹرسٹڈ ہیں کہ عوام کو کوئی فائدہ پہنچے یا نہ پہنچے ان کا جو رویہ اسمبلی کے اندر ہے جہاں پر یہ آپوزیشن کے اندر ہیں وہاں اتنا غیر مناسب ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی جو یہ لب و لہجہ استعمال کرتے ہیں جو یہ طریقے کار استعمال کرتے ہیں اور مجھے اب ایک بات بتائیے یہ قانون سازی کی بات کرتے ہیں کہ عوام کو اختیارات دیں یہ کیا قانون سازی خود کرتے ہیں ان کی پوری حکومت آرڈننس فیکٹری پہ چلتی ہے ان کا کام صرف یہ ہے کہ چوڑ دروازے سے آرڈننس لے کر آئے اور جب آرڈننس ایکسپائر ہونے والا ہو تو پھر اس کو عوان سے برگوز کر آئے کریں ابھی بھی ان کے آرڈننس کی تعداد پچھلے حکومتوں کے آرڈننس کی تعداد سے کم ہے لیکن ہے تو صحیح نا انہوں نے تو تاریخ میں تاریخ رکم کری ہے جتنی نہیں نہیں ہمارے ادوار سے بلکل بھی کم نہیں ہے یہ تو ہر چیز آرڈننس کے پر جاری کرتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بلیو نہیں کرتے پارلیمان کو طاقت دینے میں یہ بلیو نہیں کرتے کہ پارلیمنٹیرینز کے ساتھ مشاراوت کی جائے ڈسکاشن کی جائے اور ایک بہتر قانون سامنے آئے کوئی ایک قائمہ کمیٹی آپ کوئی ایک قائمہ کمیٹی آپ کوئی پی ٹی آئے کے خود مہمران نے آپ کے پی ٹی آئے کے خود مہمران نے رفروز کیا کہ ہم کسی قائمہ کمیٹی کے اندر چیما صاحب بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کے لیے آپ ویسے فانڈی بتائیں بلدیاتی اندخاب جیت جائے گی پنجاب سے پی ایم لائے بالکل واضح تو آپ بھی جیتے بلدیاتی بھی اور آئیدہ جلل الیکشن بھی چلیں اسی دعوے کے ساتھ میں آپ پروگرم کو ختم کرتا ہوں ملاقات ہوتی نادن کالی ایک نئے پروگرم کے ساتھ اپنا خیال رکھی گا اللہ حافظ